مجھے کیا کرنا چاہیے ارترل اس حال میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی یہ معاملہ تجھ تیکن اور میرے اوپر چھوڑ دیں تجھ تیکن کو اور مجھے دھوکہ دیا انہوں نے وہ صرف اس لیے مجھے سردار بنانا چاہتے تھے رک جاؤ اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا ساکھ تو کم ہے بھائی ہمیں سے تھوڑا سا پانی دیں گے اور چلے جائیں گے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں گمس تیکن بے اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوان کو کچھ پانی پلانا چاہتے ہیں تمہاری یہ جورت تم ایک سزا یافتہ مجرم کو پانی پلانے کی اجازت مانگ رہے ہو اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں ارترل تجھ تیکن کو کہتا ہے جب تک میں گمس تیکن کو اپنے جال میں نہ پسالوں تم اپنے والد اور والدہ کے قاتلوں کو اکہ و رات کے لیے برداشت کر لو اور وہ منحوس عورت جسے تم ماں کہتے ہو اس سے مسکرا کر ملنا اور گمس تیکن کی بھی اطاعت کرنا آج رات وہ بہت خوفزدہ ہوں گے اور کچھ پی کر سکتے ہیں اتنے میں سنگر تیکن وہاں پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ سلجان صحیح سلامت قبیلے روانہ ہو گئی ہے پھر تو تیکن ارترل سے کہتا ہے تم نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی اور اب میرے قبیلے کو بچا لیا ہے تمہاری مدد ادمول ہے سنگر تیکن کہتا ہے ہمارے لئے بہت بڑی جنگ جیتنے کے برابر ہوگا دوسری طرف سلجان خوشی خوشی واپس قبیلے میں پہنچ گئی تھی اور اس کا سامنا گونجا گل سے ہو جاتا ہے سلجان کہتی ہے اس قبیلے میں تمہارے دن آپ پورے ہو چکے ہیں بہت جل تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گی گونجا گل کہتی ہے تم کیا بکواس کار رہی ہو دوبارہ سلجان کہتی ہے تمہیں جلد ہی پتا چال جائے گا تھوڑی دیر بعد ارترل اور تجھ دیکن بھی واپس قبیلے پہنچ جاتے ہیں تجھ دیکن ہائمہ خاتون سے کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا پھوپو جن لوگوں پر ہم نے یقین کیا اور انہیں اتنی زیادہ عزت دی انہوں نے ہی ہمیں مار دیا میری آنکھیں اور دل کیسے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکے اب میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سردار کیسکوں حتیٰ کہ انسان کیسکوں سنگر تیکن کہتا ہے اپنے آپ کو سنبالو تجھ دیکن بھی ایسا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پھر اہمہ خاتون کہتی ہیں میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا یہاں تاکہ میں اپنے بیٹے گندوگدو کی شادی گونجا گل سے کرنے والی تھی اور انہوں نے ہماری یقین اور اعتماد کو توڑ دیا اگر ارترل یہ ہمارے دلوں کو نہ کھولا ہوتا تو ہمارا حال اس سے بھی بہت برا ہوتا اب صرف ایک اور دن ہمیں برداشت کرنا ہے پھر ارترل کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اندھیرے سے نکلیں اور انصاف کا انتظام کریں اتنے میں سلجان اندر داخل ہوتی ہے اہمہ خاتون فوراں اس سے گلے ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں تم کیسی ہو سلجان کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میں نے اعترلن کے بازو پر کائی قبلے کا نشان لگا دیا ہے پھر تو تیکن سلجان سے معافی مانگتا ہے دوسری طرف اعترلن ابھی تاکدر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زخم کو دیکھ رہی تھی اتنے میں گونجا گل وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا پھوپو آیترلن کہتی ہے میں ان سے ثبوت حاصل نہیں کر سکی اور وہ دونوں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہیں بانو جی جک وہ ثبوت ارترل کو دے دے گی ہمیں ہر حال میں ایسا ہونے سے روکنا ہوگا سلجان کو مرنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے اصل مسئلہ ارترل کا ہے کمس تیکن بے کو اسے بھی مارنا ہوگا گونجا گل کہتی ہے کیا یہ آسان ہے پھوپو کیسے ہوگا یہ آیترلن کہتی ہے تم مت بولو کہ تم ایک مارگریو کی بیٹی ہو گونجا گل ارترل یا کوئی اور شخص گمس تیکن سے نہیں بچ سکتا اب بھی ہمیں فوراں جا کر تمہارے بابا کو اگاہ کرنا ہوگا دوسری طرح گندوکدو بھی واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے دماغ میں سعددین کی باتیں گونج رہی تھیں پھر وہ ہمہ خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے سعددین نے آپ سب کو اسلام بیجا ہے اور گمس تیکن بھی بہت جال یہاں پہنچنے والے ہیں اب وہ مارگریو بان گئے ہیں اس لئے ہمیں اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرنا ہوگا لیکن گندوکدو کی باتوں کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا جس پر وہ کچھ حیران ہوتا ہے پھر آئیما خاتون کہتی ہے بیٹھو بیٹا ہم نے کچھ چیزیں تمہیں بتانی ہیں گندوکدو بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف آئیتلون اور گونجا گل بھی واپس خیمے میں پہنچ گئی تھی آئیتلون کہتی ہے ہم نے پہلے بھی کئی مسئیبتوں کا سامنا کیا ہے اور بچ گئے ہیں اب اس مشکل سے بھی نکل آئیں گے دوسری طرف گندوکدو پوچھتا ہے خیر ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے قبلے پر منگولوں نے قبضہ کر لیا ہو تجھتیکن کہتا ہے کاش کہ ایسا ہو جاتا پھر گندوکدو کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو مامو کے بیٹے تجھتیکن کہتا ہے مجھے اپنے بابا اور والدہ کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے سنگر تجھتیکن کہتا ہے آپ کو گفلت سے جگانے کا وقت آ گیا ہے بھائی گندوکدو حیران ہو کر ارتل کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ارتل کیا تم نے دوبارہ کچھ کیا ہے پھر وہ سب گندوکدو کو پورا واقعہ سناتے ہیں آخر میں ارتل کہتا ہے کال انشاءاللہ گمستیکن کی باری ہے بھائی پھر آئیما خاتون کہتی ہیں مجھے پتا ہے یہ جان کر تمہیں بہت برا لگے گا بیٹا لیکن گونجا گل بھی اس معاملے میں شامل ہے گندوکدو چونک جاتا ہے اور ارتل سے کہتا ہے میں نے تم پار اور اپنی بیوی پر یقین نہیں کیا اور اس منحوس عورت سے میں شادی کرنے والا تھا آئیما خاتون کہتی ہیں ہمارے پاس ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا بیٹا پھر گندوکدو کہتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے ارتل اس حال میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی یہ معاملہ تجھ تیکن اور میرے اوپر چھوڑ دیں تجھ تیکن کو اور مجھے دھوکہ دیا انہوں نے وہ صرف اس کیے مجھے سردار بنانا چاہتے تھے پھر ارتل کہتا ہے ہم ہار نہیں مانیں گے بھائی ہم ایک ایسا ہی کھیل کھیلیں گے جیسا انہوں نے کھیلا ہے سنگر تیکنگ کہتا ہے تو جب ہمارا مارگریو قبیلے میں آئے تو اسے مناسب طریقے سے ملنا ہوگا ارتل کہتا ہے ہاں اتنے میں گندوکدو کو بازو میں شدید درد ہو جاتا ہے اور وہ ایک طرف گر جاتا ہے سب اٹھ کر اس کے پاس جاتے ہیں ہائمہ خاتون کہتی ہیں فوراں حکیم ارتل کو بلائیں دوسری طرف بانو جی جی کے گار میں مجود تھی جہاں ابن العربی اور گائکلی بھی بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ابن العربی انہیں کچھ اسلامی واقعات سنا رہے تھے دوسری طرف حکیم ارتل کا آ کر گندوکدو کا چیک اپ کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کو بہار ہے گندوکدو بے اور مکمل ارام کی ضرورت ہے پھر ارتل حکیم ارتل سے پوچھتا ہے میری سمجھ کے مطابق بھائی کا بازو ہماری سوچ سے بھی زیادہ خراب ہے حکیم ارتل کو کوئی جواب نہیں دیتا پھر گندوکدو کہتا ہے ارتل بے یہ سب میری فیملی ہیں میں ان سے کچھ بھی نہیں چپانا چاہتا حکیم ارتل کہتا ہے یہ پھوڑا بہت بڑی مسئبت ہے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک رات میں پھوڑا ہڈی تک پہنچ گیا ہو اگر ہم اس کو خوشک نہ کر سکے تو اس کے انجام سے میں خوفزدہ ہوں کیونکہ پھر یہ خون میں شامل ہو سکتا ہے جس سے گندوکدو بے کی جان جا سکتی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم پھوڑے کو خوشک کر لیں گے لیکن اس کے لئے مجھے ان کا بازو کاٹنا بھی پار سکتا ہے یہ سنکر سب سخت پریشان ہو جاتے ہیں پھر حکیم ارتلک وہاں سے چلا جاتا ہے آئمہ خاتون سلجان کو کہتی ہیں میرے بیٹے کا خیار رکھنا پھر سب لوگ باہر نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد گندوکدو سلجان کو کہتا ہے میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میں تم سے نظریں ملانے کی بھی قابل نہیں رہا مجھے پتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دوگی لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا میں وہ باتیں نہیں بول سکتا جو میں تمہیں کہتا رہا ہوں سلجان کہتی ہے انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے لیکن میں نے ایک دن کے لئے بھی آپ کو پیار کرنا نہیں چھوڑا میں جانتی ہوں آپ بھی ہمیشہ مجھ سے پیار کرتے تھے دوسری طرح گمہ سٹیکن بھی قبیلے میں پہنچ گیا تھا اس کے ساتھ سلجوک ریاست کے کافی سارے سپائی بھی تھے کیونکہ وہ مارگریو بان گیا تھا قبیلے کے لوگ گمہ سٹیکن زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں آئمہ خاتون اور ٹوٹیکن وغیرہ سب لوگ ان کے استقبال کے لئے کھڑے تھے دوان ابھی تک پول کے ساتھ بندہ ہوا تھا گمہ سٹیکن گوڑے سے اتر کر آتا ہے آئمہ خاتون اسے خوش آمدید کہتی ہیں گمہ سٹیکن کہتا ہے شکریہ آپ نے بہت اچھا استقبال کیا ہے جو ہماری ریاست کے این مطابق ہے پھر تو تیکن بھی اسے خوش آمدید کہتا ہے اور اندر چلنے کو کہتا ہے اس کے بعد سب اہم لوگ اندر چلے جاتے ہیں کچھ جرگے کے لوگ بھی آ جاتے ہیں گمہ سٹیکن سب کو بیٹھنے کو کہتا ہے اتنے میں ایک سپائی بوری لے کر اندر آتا ہے گمہ سٹیکن کہتا ہے اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو سونے کے سکے دینا چاہتا ہوں اس کو آپ ریاست کی طرف سے ایک توفہ سمجھ سکتے ہیں پھر دو سپائی سونے کے سکوں والی بوری اٹھا کر اس کے پاس لاتے ہیں پھر تو تیکن کھڑا ہوتا ہے اس کا ہاتھ چمتا ہے اور مبارک بات دیتا ہے گمہ سٹیکن اسے سونے کے سکوں والی ایک پوٹلی دیتا ہے تو تیکن وہ پوٹلی لے کر بیٹھ جاتا ہے پھر ہائمہ خاتون اسے مبارک بات دیتی ہیں اور کہتی ہیں آج رات میں آپ کی اور تجھ تیکن کی ایک دعوت کرنا چاہتی ہوں اپنے خیمے میں گمہ سٹیکن کہتا ہے آپ کا حکم سارا آنکھوں پر ہائمہ خاتون میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں پھر وہ ہائمہ خاتون کو بھی سکوں کی ایک پوٹلی دیتا ہے اتنے میں گندوگدو بھی وہاں آ جاتا ہے اور سب کو اسلام کہتا ہے پھر وہ گمہ سٹیکن کا آہد چمتا ہے اور مبارک بات دیتا ہے گمہ سٹیکن اس کو بھی سونے کی سکوں والی پوٹلی دے کر کہتا ہے یہ اپنے سپائیوں کے ساتھ بھی بانٹ دینا پھر سنگر تیکن کھڑا ہوتا ہے اور اسے مبارک بات دیتا ہے گمہ سٹیکن کہتا ہے تم نے ایک دفعہ پھر ریاست کے ساتھ وفاداری کو ثابت کر دیا ہے پھر وہ اسے بھی سکوں والی ایک پوٹلی دیتا ہے سنگر تیکن کہتا ہے یہ سکے میں شہیدوں کے بچوں کے ساتھ بانٹوں گا پھر ارترول کی باری آتی ہے یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے جرگے کے لوگ احرانگی سے اسے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے جانے کے بعد تجھ تیکن گمہ سٹیکن کو کہتا ہے ارترول جب بھی انصاف کی بات کرتا ہے وہ آمن کو خراب کر دیتا ہے پھر حکیم ارتو کوٹھ کر گمہ سٹیکن کو مبارک بات دیتا ہے گمہ سٹیکن اسے بھی سونے کی سکوں والی پوٹلی دیتا ہے حکیم ارتو کہتا ہے میں ان سکوں کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹوں گا پھر جرگے کے باقی لوگ باری باری جا کر اس کا ہاتھ چومتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں گمہ سٹیکن سب کو سکوں والی ایک ایک پوٹلی دیتا ہے خیمے کے باہر ترگت اور بامسی پانی والا ایک برتن اٹھا کر دوان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں رک جاؤ اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا ساخت حکم ہے بھائی ہمیں سے تھوڑا سا پانی دیں گے اور چلے جائیں گے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں گمہ سٹیکن بے اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوان کو کچھ پانی پلانا چاہتے ہیں تمہاری یہ جورت تم ایک سزا یافتہ مجرم کو پانی پلانے کی اجازت مانگ رہے ہو اس کے بعد گمہ سٹیکن سپائی کو کہتا ہے ان کو فوراں یہاں سے اٹھا دو یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے سپائی ان دونوں کو ہٹانے لگتا ہے بامسی کہتا ہے رکو بھائی آرام سے یہ پانی پکڑ لو دوان بہت پیاسا ہے پانی والا برطن پکڑا کر وہ چلے جاتے ہیں سپائی وہ برطن دوان کے پاس رکھ دیتا ہے لیکن دوان کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ ایسے پانی نہیں پی سکتا تھا اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے